دوستو خریانہ کے سرسہ جلے کے گانف تیجہ کھیڑا سے بڑی راجنیتی خبر آ رہی ہے ایڈی نے آج بدوار کو تیجہ کھیڑا مشتت چوٹالا پروار کے فارم ہاؤس پر بڑی کاروائی کی ہے جانکاری کے نصار انفوسمنٹ ڈریکٹرٹ کے نئی دلی اور چنڈی گھڑ ساکہ کے عدی کاری تیجہ کھیڑا فارم ہاؤس پہنچے ان کے ساتھ سی آر پی کے جوان بھی تھے ایڈی کے عدی کاریوں نے فارم ہاؤس میں مجود پروار کے سدسوں سے انڈین نیشنل لوگ دل کے پرمخ آبھے چوٹالا کے سبت میں پوچھتا کی آبھے چوٹالا فارم ہاؤس میں مجود نہیں تھے بعد میں ایڈی کے عدی کاری فارم ہاؤس پر ایک نوٹس چسپا کر کے آگئے اس نوٹس ہی فوٹو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہی ہے انفوسمنٹ ڈریکٹرٹ کے عدی کاری قریب ایک گھنٹہ تک فارم ہاؤس پر رہے اس طوران میڈیا کو فارم ہاؤس کے پاس بھی نہیں فٹکنے دیا گیا ایڈی دوارہ تیجہ کھڑا فارم پر لگائے گے نوٹس کی بعد ہم بعد میں کریں گے آئیے پہلے ایک نظر چوٹالا پروار کی ورطمن ستیتی پر ڈال رہتے ہیں تیجہ کھڑا فارم ہاؤس خریانہ کے پورو مکہ منتری اومپرکاس چوٹالا کا پیترک نواز ہے اومپرکاس چوٹالا اور ان کے بڑے پتر ابھے چوٹالا جیوی ٹی بھرتی گھوٹالے میں تیہار جیل میں بند ہیں پچھلے سال راجنیتک وراثت کو لے کر چوٹالا پروار کی پارٹی انڈیا نیشنل لوکدال میں دو فار ہو گیا تھا آجائے چوٹالا کے پتر دوسیان چوٹالا نے اپنی الگ جن نائک جنتہ پارٹی بنا لی تھی ویدھان سبہ چناب میں جے جے پی نے دس سٹے جیت کر بھاج اپا سے گٹھ بندن کر کے دوسیان چوٹالا کے لیے جپٹی سی ام کا پت پراب کرنے میں سفلتہ پراب کی اس کے مقابلے پچھلی ویدھان سبہ میں نیتہ ویپک کی جمعہ داری نہیں بانے والے ابھے چوٹالا کی انڈیا نیشنل لوکدال کا پوری طرح سے صفایہ ہو گیا تھا ابھے چوٹالا مشکل سے اپنی ایلن آباد کی سیٹھی بچا پائے ہیں آئیے اب ہم ایڈی دوارہ تیجہ خیڑہ فارم پر لگائے گئے نوٹس کی بات کر لیتے ہیں اس نوٹس میں اوم پرگرس چوٹالا کے نام پر کچھ سمپتیوں کا اُلیک ہے نوٹس میں کھا گیا کہ ان سمپتیوں کو انفورسمنٹ ڈائریکٹر دوارہ اٹیچ کر دیا گیا ہے نوٹس میں ان سمپتیوں میں دخل دینے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ایڈی کی اس کاروائی کے رائع نیتک مائنوں کے سبند میں دو شہد بھی کومنٹ باکس میں جرور چھوڑ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد